اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اچھا بائنیٹس کے اندر یہ جو ٹریلنگ سٹوپ ہے نا یہ اتنی کمال کی چیز ہے جو لوگ ٹریڈنگ سے ڈرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر ان کو بھی یہ سمجھ آجے نا تو وہ لوگ بھی آج سے ٹریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اس سے سٹریٹیجیز آپ کیسے بنا سکتے ہیں آٹومیٹک اس سے پروفٹ ہوگا اور اب تک کی بائنیٹس کی سب سے بیسٹ چیز جو مجھے لگی ہے نا وہ یہ لگے آپ کو ہوتا ہے اتنی جلدی میں کوئی تعریف نہیں کرتا کسی چیز کی خاص طور پر برائیں ہی نکالتا ہوں زیادہ تر لیکن اگر بھائی کہہ رہا ہے تو بھائی کی بات مال اور یہ ویڈیو کو ٹائم نہیں ہے لمبا ہے ویڈیو اس کو آرام سے دیکھ رہے نا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اگر آپ نے پورا سمجھ لیا دے کوئی اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں میں نے دیکھے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز اچھے ویڈیوز ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن شاید وہ سمجھا نہیں پائے آپ کو آپ لوگوں کو عادت ہے بہت ہی آسانی سے بچوں کی طرح جو ہے نا وہ سمپل اگزیمپل دے دے کے سمجھنے کی تو میں نے آج آپ کو یہ پورا سمجھانا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر جتنی بھی اپشنز ہیں نا اگر کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے پہلے تو ایسے آپ ٹریلنگ سٹوپ کا ویڈیو دیکھ لو لیکن اس کے ساتھ آپ کو لیمٹ اور سٹوپ لیمٹ کا بھی ویڈیو دیکھنا پڑے گا اگر آپ وہ دیکھ لوگے تو بہت ہی آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا موٹیوب میں اب لکھو گے نا کرپٹو سا کی لیمٹ تو یہ لیمٹ اور سٹوپ لیمٹ والا آجے گا یا لکھو گے کرپٹو سا کی او سیو تو یہ بھی آ جائے گا او سیو بھی بڑی کمال چیز ہے لیکن ان سب سے کمال چیز ہے بھائی ٹریلنگ سٹوپ اب تو انہوں نے تھوڑا اپ ڈیٹ بھی کر دی اب نیٹ پہ جو ویڈیو موجود ہے نا اس کے اندر یہ ایکٹیویشن پرائس یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اوپر اور اس میں اب انہوں نے اپشن دے دیا کہ آپ اس کو آن اور آف بھی کر سکتے ہو یہ سارا کیا چیز ہے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ سٹریٹیجیز کیسے بنا سکتے ہو یہ ایک ایسی چیز ہے اوٹومیٹک سی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو جب لگاؤ گے تو آپ کو وہ نہیں کرنا پڑے گا میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں اصل میں اس کا مطلب کیا ہے ہم چلے جاتے ہیں چارٹ پہ پہلے تھوڑا سا آسان کر کے میں بتا جاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو ایک ایک سیٹنگ اس کی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اب فرض کرو ایتھریم آپ نے کھولا ہو گا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یار میں نے لینا تو ہے تو کیا تھوڑی پرائس نیچے چلی یہ تو اچھی بات نہیں ہے ایسی مثال دے رہا ہوں آپ نے سوچا کہ یار اٹھارہ سو پچاس پہ چلا جائے تھوڑا نیچے آ جائے تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو بائے کر لوں گا ٹھیک ہے ایسے اٹھارہ سو پچاس تو کافی نیچے بن رہا ہے کیونکہ میں نے یہ پانچ منٹ کا گراف کھولا ہوا ہے اس کو ہم چلو ایک گھنٹے کا گراف کر لیتے ہیں تاکہ ایک گھنٹے کا زیادہ ہی ہو جائے گا پندرہ منٹ کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پانچ منٹی بھی ایسے اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اچھا آپ لوگوں نے سوچا کہ یار ساڑھے اٹھارہ سو ڈولر پر اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اچھا پھر آپ نے کیا کہ آپ نے کلیمٹ لگا دی ٹھیک ہے اگر آپ اس میں دوبارہ جاؤ گے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ بائے میں جاؤ گے جو چیزیں خور سے سمنا شاید آپ کو یہ ویڈیو دو دفع دیکھنا پڑے لیکن میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا چاہیے یہ دو گھنٹے کا تو نہیں بنے گا چاہیے یہ گھنٹے کا ویڈیو بنجے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اب یہاں پہ جو انہیں لیمٹ ہے ٹھیک ہے اب میں مثال دینے کے لیمٹ آپ کو جلدی سے بتا رہتا ہوں آپ نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو انہیں لیمٹ سلیک کیا یہاں پہ اٹھارہ سو پچاس لیک کیا یہاں پہ ماؤنٹ سلیک کیا اور لیمٹ اوٹر لگا دیا تو یہ ساڑھے اٹھارہ سو پہ جیسے ہی جائے گا آپ کا جو انہیں بائے ہو جائے گا ایک تو یہ ہوگی سیمبل چیز لیکن اس میں اب مسئلہ کیا ہے اب آپ نے یہ تو کر لیا آپ نے اس کو انسٹرکشن دے دی کہ جیسے ہی یہ اٹھارہ سو پچاس پہ آئے یعنی کہ یہاں پہ آئے نیچے ٹھیک ہے تو آپ کا جو انہیں یہ بائے ہو جائے گا لیکن فرض کرو کہ یہ جناب اٹھارہ سو پچاس کی بجائے یہ آپ کا اٹھارہ سو ستر سے واپس اوپر چلا گیا پھر کیا کرو گے آپ نے تو سوچا تھا ساڑھے اٹھارہ سو لیکن یہ تو اوپر چلا گیا اٹھارہ سو ستر سے اب آپ سوچ رہے ہو کہ اٹھارہ سو ستر پہ بھی لے سکتا تھا میں تو لیکن آپ کو نہ پتا نہیں ہے چلو مان لو آپ کا اٹھارہ سو پچاس پہ چلا گیا ٹھیک ہو گیا ایک تو کنڈیشن وہ ہو گی دوسری اٹھارہ سو پچاس پہ چلا گیا آپ کا بائے ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ایتھیریم اس کے بعد چلا گیا پورے اٹھارہ سو پہ اس کے بعد نیچے جاتا جاتا جناب ایتھیریم چلا گیا سترہ سو پچاس پہ سترہ سو پہ ٹھیک ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے اچھا خاصا نیچے چلا گیا پھر بھی آپ سر پکڑ کے بیٹھ جو گے کہ یار میں نے تو اپنی طرف سے کم پرائس میں لیا یہ تو اور نیچے چلا گیا اب ان دونوں مسئلوں کا جو حل ہے نا دونوں مسئلوں کا حل بھائی وہ ہے آپ کے ٹریلنگ سٹوپ کے اندر کون کون سا مسئلہ کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اٹھارہ سو پچاس کی بجائے اگر اٹھارہ سو ستر پہ بھی یہ واپس آ جاتا ہے اوپر تو آپ اٹھارہ سو ستر پہ اس کو بائے کر لوگے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو یہ دہا سیٹنگ کرنی ہے اور اگر یہ اٹھارہ سو پچاس سے نیچے جاتا ہے اٹھارہ سو چالیس پہ جاتا ہے پہنٹیس پہ جاتا ہے جتنے پہ بھی نیچے جاتا ہے یعنی آپ دیکھو آپ کو نا پتہ نہیں ہے کہ یہ میکسیمم کتنا اوپر اور کتنا نیچے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھو یہ میں ابھی آپ کو بائے کرنے کا بتا رہا ہوں سیل کرنے کا بھی ایسا ہے یہ آپ کی جو بائے کی پرائس ہے نا اس کو ٹریس کرے گا اور اس کے پیچھے لگ جے گا یعنی اس کو جانے دے گا نیچے جتنی جا سکتی ہے جیسے وہ نیچے جا کے آخری حد تک چلی جائے گی نا پرائس اس کے بعد اوپر آئے گی نا پرائس یہ اس کو ادھر ہی پکڑ لے گا مثال کے طور پر جناب آپ نے یہ اس کی سیٹنگ کر لی وہ میں نے آپ کو ساری سیٹنگ سمجھانی ہے آپ نے جو ہے نا وہ ساری سیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا اس میں لگانا ہے لیکن آپ نے اس کو ازاد کر دیا پورا آپ نے اس کو ازاد کر دیا جناب یہ نیچے جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے یہ مان لو کہ جناب نیچے جو ہے نا آپ کا سترہ سو پہ جلا گیا سترہ سو پہ جانے کے بعد جیسے ہی سترہ سو سترہ سو دس کے اوپر یہ آئے گا یا سترہ سو بیس کے اوپر آئے گا آپ کا بائے ہو جائے گا یعنی اس کے بعد یہ نیچے نہیں جا رہا یہ ضرور ہے کہ سترہ سو دس پہ آپ کا بائے ہو گیا اس کے بعد دوبارہ نیچے چلا گیا یہ بھی یہ کنڈیشن ہے اس کا بھی بچنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں لیکن خیر ان چھوٹ میں آپ کو اس کا آسان الفاظ میں تارف دے رہا تھا کہ آپ کی پرائیس نیچے سے نیچے جاتی جائے گی آپ اس کو میکسیمم نیچے سے نیچے بائے کر سکتے ہو اور اگر آپ کی پرائیس آپ نے بہت سوچا ہوا ہے کہ میں نے اٹھارہ سو پہ لینا ہے لیکن وہ اٹھارہ سو پہ گیا ہی نہیں وہ ساڑھے اٹھارہ سو سے واپس آ گیا تو آپ ساڑھے اٹھارہ سو پہ بھی اس کو بائے کر لوگے ٹھیک ہو گیا تو جب آپ کو یہ پوری سمجھ آجے گی تو آپ کبھی بھی شاید ڈریکٹ اوڈر نہیں لگاؤگے آپ ہمیشہ جو ہے نا یہ ٹریلنگ سٹوپ کے ذریعے اوڈر لگاؤگے کہ جتنی کم سے کم پرائیس میں بائے کر سکتا ہو کر لوں اب یہی والا سیم سنیریو ہے آپ کے سیل کے اندر آپ نے تھیریم بائے کر لیا سو ڈیٹسو ڈولر کا دس ڈولر بیس ڈولر جتنا بھی ٹھیک ہے اب جو ہے نا آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں مان لو کہ آپ نے تھیریم بائے کیا تھیریم کی پرائیس چل رہی ہے ٹھارہ سو پچاسی آپ نے ٹھارہ سو پچاسی پہ ایٹین ایٹی فائف پہ آپ نے اس کو بائے کر لیا ٹھیک ہے اب آپ نے سوچا یہ ہویا کہ یار میں نا اس کو انیس سو کے اوپر سیل کر دوں گا تھوڑا سا پروفٹ بک کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے انیس سو کی لیمٹ لگا دی یا آپ نے مینویل اس کو بند کرنے کے سوچا چلو لیمٹ لگا دی آپ نے کی اب انیس سو پہ جائے گا تو آپ کا جو ہے نا پروفٹ بک ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو پندرہ ڈولور کا پروفٹ ہو گیا اگر آپ نے پورا تھیری ملیا ہوا تھا لیکن کم اماؤن میں تو برل کم ہی ہوگا ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ وہ چلا گیا جناب انیس سو پچاس پہ آپ سر پکڑ گے بیٹھ گے پھر کہ یار یہ تو میں نے مس کر دیا پروفٹ ٹھیک ہو گیا یا پھر آپ نے لگایا ہوا تھا جی انیس سو ٹھیک ہے بلکہ یوں مثال لے لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پھر لگایا ہوا تھا جی انیس سو پچاس چلو لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انیس سو پہ جانا ہے انیس سو بیس پہ جانا ہے دو زار پہ جانا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں نہیں میں زیادہ پروفٹ لوں گا میں انیس سو پچاس لگا تو آپ نے لگا دیا اچھا جی وہ جناب انیس سو پندرہ کے اوپر گیا ٹھیک ہے پر آپ نے تو یہ لگایا ہوا ہے کہ یار میں تو یہاں بند کروں گا مینولی کروں یا لیمٹ کے ذریعے کروں یہ جناب واپس نیچے آ گیا 1383 پہ اور اس سے بھی نیچے آتا جا رہا ہے پھر آپ سر پگڑ کے بیٹھ جو گئے یار 1915 پہ میں نے کیوں نہیں سیل کیا یہ تو مسئلہ ہو گیا نا میں لالچ کرتا رہا کہ یار 1950 پہ کروں گا تو اس میں بھی یہ دونوں مسئلوں کا آپ کے پاس حل ہے کہ جتنا وہ اوپر جاتا جائے گا یہ اس کو ٹریس کرتا جائے گا ٹھیک ہے maximum profit جتنا possible ہو سکے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اوپر جا ہی نہیں سکتا اس کے بعد اوپر وہ تو کل کچھ نہ 50,000 ڈولر پہ جانا تو آپ سوچو گے یہ تو 50,000 ڈولر تو مجھے لے جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن maximum آپ کے یہ والی جو مسئلہ ہو جاتا نا آپ سے کہ profit آپ زیادہ لینا چاہتے ہو لیکن کم میں بند کر دیتے ہو پر زیادہ profit ہو جاتا ہے یا آپ زیادہ profit کا target رکھتے ہو وہ جلدی واپس آ جاتا ہے تو آپ کے mind میں تو یہی ہے کہ جتنا یہ اوپر جا سکتا ہے مجھے وہ پتا چل جی وہ آپ کو نہیں پتا چلتا تو یہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہو گیا اور بتائے گا نہیں کرے گا بلکہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو ایک دور setting کرنی ہے تو میرے خیال سے basic جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گیا اور اسی کے اندر مارے investment گزر گئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے نا اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پوری value put کر کے دیکھ بھی لیتی ہیں اور میں آپ کو سارا بتا بھی دیتا ہوں اور کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کر کے کرنے ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک کام کی بات ایک لاکھ شب ہر بندے کے لیے بلکہ چار پانچ لاکھ اور بارہ پندرہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو ایک کروڑ سے زیادہ مل ہے اور مل رہ مزے کی بات کوئی deposit نہیں کوئی trading نہیں کچھ بھی نہیں ایک روپیا بھی آپ کے پاس نہیں ہے کرنا بھی آپ نے کچھ نہیں ہے اور آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے اس وقت لوگوں کرنا تھوڑا سا بھالا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو crypto بتائی سکھائی بنائنس وغیرہ join کرائی بہت احسانہ آپ بھی کروڑوں میں یہاں پہ شب لے سکتے ہو آپ کے آس پاس آپ کے جاننے والے دو سب آپ گھر والے بہن بھائی بہت ساری لوگ ہیں جن ابھی تک crypto سے واقف نہیں ہیں اور وہ نہیں کر رہے جیسے آپ خود basic سیکھ رہے ہیں اسی طرح basic ان کو بتانے ہیں تو کے بارے میں بتانے ہیں Binance کے بارے میں بتانے ہیں اگر نہیں بھی بتا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ سرچ کرو گے یوٹیوب کے اندر crypto ساکی یہ والا میرا ویڈیو آجے گا آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ آپ ان سے شیئر کر دو ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوئے Binance کا اس لنک سے ان کو جوائن کرانے ہیں یا یہ جو کوڈ ہے Binance کی ایپ میں لگانا ہے ساکی کا جیسی وہ لوگ جوائن کرنے کے بعد KYC کریں گے ان کو تو پانچ اتار شپ ملے گا ہی ملے گا آپ کو بھی ہر بندے کا ایک لاکھ شپ ملے گا اور چاہے جتنے مرضی بندوں کو آپ جوائن کراؤں ان کے ایکاؤنٹ میں یہاں پہ پروفائل میں جانا ہے جا کے آپ نے یہ سکرین شوٹ دے دینا ہے جس میں آئیڈ اور ویریفائی نظر آ رہے ہیں آپ نے سمپلی اس ویڈیو کے نمبر کے اوپر سینڈ کر دینا ہے اور یہ تو ہو گیا وہ والے اکاؤنٹ جو آپ دس بارہ بندوں کو جوائن کراؤں گے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی یہ والا آئیڈ دے دینا ہے کیونکہ آپ کے ہی آئیڈ کے اوپر آپ کو شپ ملیں گے 24-25 جون ہے نا اس سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آن ورڈ چل رہا ہے کیا پتا آپ یہ ویڈیو کافی مہینے بعد یا سالوں کے بعد دیکھ رہے تو ہو سکتا ہے یہ کمپین ختم ہو چکی ہو یہ کرنے سے پہلے ڈسریپشن میں چیک کر لو وہاں پہ ایک لاکھ شپ کمپین اگر تو یس لکھا ہویا تو کر لو اگر نو یا اینڈ لکھا ہویا پھر چاہے اس کو نہ کرو اگر یہ کمپین ختم بھی ہو گیا پھر بھی آپ نے کرپٹو کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے سکھانا ہے اور ان کو جوائن کروانا ہے کیونکہ پیسہ ڈی ویلی ہو رہا ہے آپ کی کنٹری کے اندر آنے والے سالوں کے اندر آپ کا پیسہ اگر بینکوں میں یا گھر میں پڑھا رہے گا وہ ڈی ویلی ہو جائے گا کمیٹیوں میں پڑھا رہے گا بہت نقصان ہو جائے گا اب پچھلے سال جو میرا لاکھ روپیا تھا ابھی ڈیڑھ لاکھ ہو چکا ہے جو میرا چار لاکھ تھا وہ چھے لاکھ ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے اگر یو ایس ڈیٹی بھی رکھے میں ہیں نقصان نہیں ہو رہا اور چوبیس پچیس جون دوزار تیس سے پہلے پہلے والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ نہیں ہیں صرف نیو لوگوں کے لیے ہے اس رگارڈنگ جو بھی ہلپ چاہیے ہوگی بھائی حاضر ہے چلو اب آتے ہیں اپنے واپس ٹوپک کے اوپر اچھا اب آئے گی کہاں سے اپشن آپ کو بتا ہے ٹریڈ کے اندر جا کے سارا یہاں پہ بائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بائے بھی آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور سیل بھی کر سکتے ہو ان ادھر ورڈ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یار کم سے کم پرائیس کے اندر بائے کرنے کے لیے یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو گائیڈ کرے گا یہ کر کے دے گا کم سے کم پرائیس میں بائے اور زیادہ سے زیادہ پرائیس میں پروفٹ لینے کے لیے یہ سیل ویلی اپشن اس کی ٹریلنگ سٹوپ کی یوز ہوگی ٹھیک ہو گیا اتنی تو آپ کو آسان سمجھ آ گئی اب سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں بائے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بائے کی ٹرائی کر لیتے ہیں اور ایتھریریم کی ہی مثال لے لیتے ہیں آپ کسی بھی کوئن پہ آپ کر سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے ایون کہ یہ کیسی چیز ہے کوئن اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایتھریریم کی طرح بٹکوئن کی طرح اچھا سولیڈ کوئن ہونا چاہیے جو آج سے پہنچ سال بعد بھی ٹھیک ہے ٹریلنگ سٹوپ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایک اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس کے بعد add the end جب اس کا میں conclusion کروں گا نا تو آپ کو easy لگے گی ابھی میں آپ کو easily بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اچھا جی ٹریلنگ سٹوپ ہو گیا اب جو ہے نا میں اب میں اس کو use کرتے ہوئے میں نے کوئی target نہیں رکھا میں نے کوئی target نہیں رکھا کہ مجھے کتنی کم price میں اس کو buy کرنا ہے سترہ سو میں کرنا ہے ساڑھے سترہ سو میں کرنا ہے اٹھارہ سو میں کرنا ہے میں نے کوئی target نہیں رکھا میرے mind میں ایک ہی target ہے کہ یار جتنا یہ نیچے جا سکتا ہے نا اگلے کچھ دنوں میں تو اس حساب سے میرا جو ہے نا buy ہو جائے ٹھیک ہو گیا میں نے اپنے mind میں بس یہ ہی رکھا ہو گا ٹھیک ہے اس کو میں follow چیزیں اس میں different ہیں مطلب بہت کچھ اس میں change ہے یہ نہیں کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی ہوگا change ہے بہت کچھ even کہ ہو سکتا ہے یہ trigger بھی نہ ایسا بھی ہوئی تھا وہ setting ہے پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے نا اس کی setting put کرنے سے پہلے ایک اور چیز بس سن لو تاکہ آپ کو چارٹ کے اوپر آجو تاکہ آپ کو easily سمجھ آجائے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا کیا کروں گا اس کو جب activate کروں گا ٹھیک ہے تو مان لو میں اس کی activation price ڈال دیتا ہوں 1882 ہے نا مثال کے طور پہ میں جی اس کی activation price ڈال دیتا ہوں 1880 ڈال دیتا ہوں دو دو ڈولر نیچے کی activation price ڈال دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہو گیا activate ٹھیک ہو گیا اب میں جو ہے نا ایک گھنٹے والا چارٹ open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ activate ہو گیا زیادہ ہی بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا اچھا یہاں پہ یہ activate ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا جیسے یہ activate ہوگا میں نے 5% کا gap رکھا اس کے اندر setting ہے 5% کیوں میں نے 5% رکھا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ جو یہ price ہے نا 1880 ٹھیک ہے اس کے نیچے 5% نہیں بلکہ اس کو میں اور simple کر دیتا ہوں میں اس کی activation price رکھتا ہوں تقریباً 1800 اور 70 رکھ لیتا ہوں 1850 رکھ لیتا ہوں چلو ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا دور کی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 1850 پہ یہ جائے جو کہ جا سکتا ہے 30$ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا 1850 پہ یہ جائے تو یہ activate ہو جائے ٹھیک ہے اور جیسے یہ 1850 پہ چلا جیگا مان لو کہ یہاں پہ آپ کا ہے 1850 یہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اب میرا order نہیں open ہوگا یہ activate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 1850 کے 5% میں نے وہاں پہ setting میں لکھا 5% کا gap رکھے ٹھیک ہے 1850 سے 5% اوپر اس کا trailing stop لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا دوبارہ setting میں آ ہو دیکھو ابھی چیزیں mix ہوں گی لیکن ان میں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا جی 5% ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے activation price لکھی 1850 اب میں نے اس کو کیا بولا کہ جیسے ہی یہ 1850 پہ آ جائے جو کہ 1860 پہ ہے تو اس کے 5% اوپر میرا trailing stop لگ جائے ٹھیک ہو گیا اب پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں 1850 کا 5% کیا ہے ٹھیک ہے percentage بھی آپ نکال لیتے ہیں یہاں پہ چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ اس طرح نکال ہوگے 1850 ٹھیک ہے اس کو آپ divide کروگے 100 پہ ٹھیک ہے اور اس کو multiply کر دوگے آپ 5 پہ ٹھیک ہے اچھا 1850 کا جو 5% ہے وہ ہے 92 ڈولر ٹھیک ہو گیا وہ ہے 92 ڈولر اب جو ہے 1850 سے ہم 92 ڈولر نکال دیتے ہیں ایک چیز چیک کرانے کے لیے 1850 minus 90 نہیں نکالتے نہیں ہیں 92 ڈولر add کرتے ہیں سوری کیونکہ ہم جو ہے پائے کر رہے ہیں دیکھو sale by کا تھوڑا سا mix ہوگا سمجھنا اس بات کو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ بڑی صحیح آپ کی جو انا چیزیں clear ہو جائیں گی ابھی جو میرا trailing stop لگے گا 1850 پہ وہ 1942 کا لگے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا اگر میں یہ ویلی setting use کرتا ہوں 1850 پہ جا کے activation own ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ نیچے جاتا جائے گا ٹھیک ہے تو 5% کے gap کے ساتھ اس کا trailing stop بھی نیچے آتا رہے گا ٹھیک ہے یعنی 92 ڈولر کا gap رکھے گا اپنی اس price سے جیسے ہی واپس یہ اوپر جائے گا 92 ڈولر یعنی 1900 اتنے پہ جائے گا ٹھیک ہے 1942 کے اوپر جائے گا تو پھر ہماری trade open ہوگی بلکہ یہ جو setting یہ غلط ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ اس لئے غلط ہوگی کیونکہ ہماری price سے بھی وہ اوپر نکل گیا اب اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ جائے گی کہ آپ نے یہ جو پانچ پرسن اور یہ gap یہ رکھنا ہے یہ کس حساب سے رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا یہ کس حساب سے رکھنا ہے اب دیکھو اب ہم اس طرح کا gap رکھتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا 1850 پہ جب جائے activate ہو اور 1870 پہ جب یہ آجے نا ٹھیک ہے 1870 پہ جب آئے تو وہ اس کی limit ہو ٹھیک ہے یعنی 1850 پہ جانے کے بعد اگر یہ 1870 پہ 1860 پہ واپس آتا ہے اوپر کو تو وہاں پہ یہ بائے ہو جائے ٹھیک ہے یا وہاں پہ اس کا gap منٹین ہو جائے ٹھیک ہے ابھی بھی جو ہے نا آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ اس کو چیک کرنے کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کر لیتے ہیں 1 پرسن ٹھیک ہو گیا دیکھو یہاں پہ انہوں نے recommendation میں بھی 1 اور 2 پرسن نے دیا ویا اور زیادہ یہی ورک کرے گا 1 پرسن کر دیا اب میں نے اس کو کیا بولا کہ بھئی جیسے 1850 پہ یہ جائے مارکٹ ٹھیک ہے اور یہ میرا activate ہو جائے اور اس سے ایک پرسن اوپر اس سے ایک پرسن اوپر trailing stop لگ جائے trailing stop کا مطلب یہ ہے کہ 1850 سے ایک پرسن اوپر جیسے پرائس آئے گی وہ بائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 1850 کا ایک پرسن بنتا ہے کتنا بھائی 1850 کا ایک پرسن بنتا ہے آپ کا تقریباً 18 ڈولر ٹھیک ہے یعنی کہ 1870 ڈولر پہ واپس آئے گا 1840 سے 1870 ڈولر پہ واپس اگر آئے تو بائے ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ 1850 پہ جب ہمیں مل گیا تھا تو ہم نے 1870 پہ کیوں بائے کر رہے ہیں کیوں بے وکوف ہیں دوبارہ واپس 20 ڈولر اوپر آئیں گے سمجھو اس بات کو یہ سیٹنگ آپ قریب بھی کر سکتے اس کو 1860 بھی کر سکتے یعنی اس پرسنٹیج کو کم کر کے یا اس سماؤنٹ کو اور نیچے لے کے جا کے اب اس کا فائدہ کیا ہے اب اس کا فائدہ یہ کہ 20 ڈولر کا گیپ اس نے رکھا میں آپ کو ڈولر کے حساب سے سمجھاتا ہوں پرسنٹیج کے حساب سے بعد میں سمجھاؤں گا کہ اس نے جو ہے نا اس پرائز سے اوپر 20 ڈولر کا گیپ یہ رکھے گا ٹھیک ہے اچھا اب سمجھو یہ 1850 جو ہے نا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ چلا گیا جی 1840 پہ دیکھو کیلکولیشن تھوڑی اوپر نیچے ہوگی لیکن مطلب آپ سمجھو گے یہ چلا گیا جی 1440 پہ ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر تھا نا آپ کا 20 ڈولر اوپر 1870 یہ آ گیا 1860 پہ ٹھیک ہو گیا اب کیا ہو گیا 1840 سے جب 1860 پہ آئے گا نا واپس تو جناب 1860 پہ بائے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جی یہ چلا گیا جی آپ کا 1800 پہ سیدھا اور نیچے چلا گیا ابھی بائے نہیں ہو رہا وہ اور نیچے چلا گیا جو اس کا ٹریلنگ سٹوپ تھا جو کہ 1% چل رہا ہے ٹھیک ہے اب 1% ہم نے نکالا ہوا ہے کہ اس کا تقریبا 20 ڈولر کیا اس پر 1820 1922 اتنے ڈولر ٹھیک ہے اب یہ آجے گا آپ کا ٹریلنگ سٹوپ 1820 کے اوپر اب اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوئے آپ نے اس کو بولا ہے جتنا یہ نیچے جاتا جائے جیسے اوپر آجے 20 ڈولر تو بائے ہو جائے پھر کیا ہوگا کہ آپ آپ نے اس کی آخری پرائس تقریبا پکڑ لی کہ ٹھیک ہے اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے دیکھو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 1800 سے 1920 پہ آ رہا ہے ہم 1800 پہ کیوں نہ بائے کر لیں پر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ 1750 پہ چلا گیا ٹھیک ہو گیا 1850 سے ایکٹیو ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جب 1850 پہ ایکٹیو ہوا تھا آپ کا ٹریلنگ سٹوپ تھا 1870 ایک پرسند کے حساب سے اب چلا گیا جی 1750 کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب 1750 کا ایک پرسند تقریبا ساڑھے سترہ ڈولر بنتے ہیں ٹھیک ہے اب سترہ سو پچاس کے اندر ایڈ کلو ایسے بیس کے گیپ بنتا ہے تقریبا ٹھیک ہے لیکن چلو سترہ پچاس جمع سترہ شاریہ پانچ ٹھیک ہے تو تقریبا سترہ سترہ ڈولر ٹھیک ہو گیا وہی جو ہم نے بیس ڈولر کے آس پاس جو گیپ کیا اچھا سترہ سو پچاس پہ آپ کا ٹھیک چلا گیا آپ کا ٹریلنگ سٹوپ آ گیا سترہ سو بیس سوری سترہ ستر ٹھیک ہو گیا اب دیکھو یہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ پرائس نیچے جاتی جاتی جاری آپ ٹریلنگ سٹوپ بھی آپ کا نیچے آتا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے پوری مثالیں سمجھلو یہاں سے اگر سترہ سو پچاس سے یہ واپس آتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب سترہ سو کا ایک پرسن کتنا بنتا ہے سترہ ڈولر ٹھیک ہے تو سترہ سو میں سے سترہ ڈولر ایڈ کر دوگے نا ٹھیک ہے تو کتنا بنجے گا سترہ سترہ ڈولر ٹھیک ہے اب جو ہے نا آپ سترہ 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 کیا بولوں سترہ سترہ ڈولر کے اوپر آپ کا بائے ہوگا اگر یہاں سے واپس آتا ہے تو یہ ساری کنڈیشن بتا رہا ہوں یعنی آپ کو سمجھ آگئی کہ جیسے جیسے آپ کی یہ والی پرائیس مارکیٹ پرائیس کوئن کی وہ نیچے جاتی جائے جو آپ نے پرسنٹیج رکھی ہوگی اس پرسنٹیج کے اوپر ایک لیمٹ لگتی جائے مان لو کل کو آپ پانچ سو پر آگیا جو کہ ہزار پر آگیا اتنا ڈیموٹی ہزار پر آگیا ہزار کا ایک پرسنٹ کتنا بنتا ہے جی دس ڈولر آپ کی جو لیمٹ یہاں پر لگی ہوگی وہ لگی ہوگی چارٹ کے اوپر آپ دیکھ لو یہاں پر ایک مینٹ یہ آپ کی مارکیٹ پرائس تھی یہاں پر ایک ہوگیا جیسی یہاں پر ایک ٹریلنگ سٹوپ لگ گیا یہاں سے جیسی واپس جائے گا ٹریلنگ سٹوپ اس کو اوپر جانے نہیں دے یہاں پر بائی کر لے گا ٹھیک ہوگیا لیکن ایسا ہوا نہیں یہ جو مارکیٹ پرائس ہے یہ جناب آپ کی اور نیچے آگئی ٹریلنگ سٹوپ ادھر آگیا ٹھیک ہے مارکیٹ پرائس اور نیچے آگئی ٹھیک ہے یہ جو ٹریلنگ سٹوپ تھا یہ ادھر آگیا مارکیٹ پرائس ادھر آگئی ٹریلنگ سٹوپ اس کا پیچھا کرتا جا رہا ٹھیک ہے جیسے مارکیٹ پرائس واپس ادھر آگئی تو اس ٹریلنگ سٹوپ پرائس یعنی یا یہ سے آگئی تو یہ بائی ہوگا ہاں ایک اور کنڈیشن ہے کہ یہ مارکیٹ پرائس یہ لگیا ٹریلنگ سٹوپ پر یہ مارکیٹ بائی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ تو ضرور ہو سکتا ہے یہ تو پوسیبلیٹی ہے اگر اس پوسیبلیٹی سے بچنا چاہتے ہو پھر لانگ ٹریڈ کرنی پڑے گی پھر گیپ بڑا رکھو جیسی وہ پچاس ڈولر نیچے جاتا جیسی وہ اوپر آئے تو اس سے کیا ہوگا رینڈ پھر آئے کرنا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے اب ہم پورا کرتے ہیں اس کو بائی اس کے بعد سیل کا بھی سمجھ جاؤں گا تو پھر آپ سمجھ سمجھ جگی سب سے پہلے میں ایکٹیویشن پرائیس لکھ دیتا ہوں ایسا ایکٹیویشن پرائیس پہلے لکھنی ہی پڑتی تھی آپ بینہوں یہ سسٹم دیا کہ آپ آف بھی کر سکتے ہو اگر آپ اگر ایکٹیویشن پرائیس آف کر دی تو پھر 1878 پر چل رہی ادھر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کا ٹریلنگ سٹوپ جو لگے گا اس کا 1870 کا 1% اگر نکال اگر یہاں پر 1% چیوز کرتے ہیں تو اس کا 1% بنے گا تقریبا 18 ڈولر بنے 20 ڈولر چلو لگا لگ 1878 کے اندر 20 ڈولر اور ایڈ کر لو تو یہ تقریبا بن جے 18 88 ٹھیک ہے 18 88 ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ادھر آپ کا ٹریلنگ سٹوپ لگ جائے گا لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی پرائیس پرائیس سے بھی اوپر چلی گئی مسئلہ اس لیے اگر آپ ایکٹیویشن پورشن نہیں کر رہے تو پھر آپ اس کے اندر لیمٹ لگا دو یعنی ایکٹیویشن آپ اب کرنا چاہتے یعنی آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگلے کئی دن اٹھارہ سو پچاس پہ جائے یہ بھی ایک سنیریو ہے آپ نے یہ پہ لگا دیا اٹھارہ سو ستر پہ اٹھارہ ستر پہ آیا ہی نہیں تو اس کا گچھ نہیں کیا جا سکتا پھر ایک دفعہ اس کا بائے ہوئی یعنی آپ نے limit لگا دی ٹھیک ہے تو پھر اس کا trailing stop اگر اوپر لگا بھی ہوگا لیکن وہ بائے نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ نیچے آئے گی جب پرائیس یعنی یوں کہہ لوگ پرائیس جو اٹھارہ سو چھہتر سے کوئی آپ کی اٹھارہ سو اور 55 تک آئے گی پرائیس ٹھیک ہے تو پھر ہی جا گے آپ اس کے بعد واپس آئے گی تو تقریبا آپ اس پرائیس کے اندر بائے ہوگا اس سے اوپر کی پرائیس میں بائے نہیں ہوگا تو possibility بہت سار انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اپنی پرانی والی سیٹنگ میں آ جاتے ہیں کہ activate والا button ہم کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے activation price ہم سلاک کر لیتے ٹھیک ہے مان لو ہم نے activation price سلاک کر لی 1850 ٹھیک ہے اب جو بھی coin use کر رہے کوئی coin xrp کتر آدھے ڈولر کتنے پرسنٹ اوپر ٹریلنگ سٹوپ ایکٹیو تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ون پرسنٹ رکھ لیتے ویسے تو دو پرسنٹ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن چلو ون پرسنٹ ہم کر لیتے چیک بتانے کے لیے ٹھیک ہے ون پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں ستر میں بائے ہونے لگے گا تب بھی یہ بائے نہیں دے گا اس کو کیونکہ ہم نے اٹھارہ سو پچاس لگائی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے یعنی آپ چاہتے پھر آپ کا ٹریلنگ سٹوپ آجے گا یعنی جب آپ کا یہ وی پرائیس اٹھارہ سو تیس ہو جے گی تو ٹریلنگ سٹوپ آپ ہو جے گا جو کہ ایک پرسن بنتا ہے اٹھارہ سو پچاس ٹھیک ہے پھر اٹھارہ سو تیس اگر واپس آئے گی مارکٹ اٹھارہ تیس پہ مارکٹ اگر آئے گی تو اوپر آپ کا ٹریلنگ سٹوپ جو ہوگا اٹھارہ سو پچاس پہ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کی مارکٹ اٹھارہ سو فرز گر اٹھارہ تیس پہ آجے گا یعنی ایک ایک پوائنٹ نیچے ہو رہا ہوگا جتنا نیچے اس کو بھگاتے جو اوپر سے اتنا نیچے آتا جائے اب یہ جو بیس ڈولر کا گی چل رہے نا اس کو اگر کم کرنا چاہتے ہو اٹھارہ سو تیس پہ جب یہ آئے تو ٹریلنگ سٹوپ جو اٹھارہ سو پچاس کا نیچ چاہیے مجھے میں چاہتا اٹھارہ سو چالیس کاؤ تو بھائی اس کو آدھا پرسن کر دو سمپل ادھر آؤ 0.5 یہ ہوگی آدھا پرسن ٹھیک ہے اب آپ ایتھریم کے پرائس کے حساب سے تقریبا 10 ڈولر کا گیپ چلے گا اور کم کرنا ہے لوجی 4 کر دو لوجی 8 ڈولر کا گیپ ہوگیا لوجی 3 دولر کا گیپ ہوگیا یہ آپ کم سے کم یہ ہے 0.1 کم سے کم ہے 0.1 کو بھی سمجھ لو کہ اگر مان لو کہ آپ کی پرائس ہے جی 1850 0.1 زیادہ پتہ کون لوگ use کریں گے 1870 پرائس چل رہی ہے 1850 میں بڑا گیپ ہے جو لوگ چاہتے 1870 چل رہی ہے لیکن میں 1870 پر بائے کرنا چاہتا ہوں ان کے لئے یہ use ہوگا اگر آپ 1870 کے اوپر ایک یا دو پرسن use کرتے ہو پھر آپ کرنٹ پرائس سے بھی اوپر چلی جائے گی تو بارہ کبھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ یہ imported چیز پر ٹائم دینا لازمی ہے 0.1 ہم نے select کر دیا ٹھیک ہے اور price ہم نے یہاں پر select کیجئے 1870 کیونکہ 76 تو چل رہی 1870 کر دیا ٹھیک ہے 1870 ہم نے کر دی اور جیسے ہی 1870 کہاں کی ہم نے یہاں جیسے 1870 آئے گا 1870 کا 0.1 پرسن کتنا بنتا ہے بتاؤ 1870 کا 0.1 پرسن بنتا ہے تقریبا 1.7 ڈالر ٹھیک ہے اب پرسنٹیج بھی نکالنا سیکھ لو آپ کیسے نکال نہیں ہے 1870 تقسیم کرو اس کو divide کرو 100 پہ ٹھیک ہے اور اس کو multiply کر دو 0.1 1.87 ٹھیک ہے جو کہ میں نے غلط کیا تھا 1.7 ڈالر کیونکہ 1870 ہے ٹھیک ہے تو آپ 1.87 ہی بنے گا ٹھیک ہے میں نے نکال 1.7 جب بن 1.87 ٹھیک ہے وہ ہی آس پاس یہ کیونکہ ہم اندازن بات کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا 1870 کے اوپر ٹریگر ہو گیا اور آپ ٹریلنگ سٹوپ لگا جی 18 70 کتنا تھا 2 ڈالر کے آس پاس ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ اسان مسال ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ آپ کا 1870 سے اگر واپس اوپر آ گیا تو 1872 کے اوپر آپ کا 1872 کے اوپر آپ کا بائے ہو جائے گا لیکن یہ نیچے چلا گیا جی 1865 پہ چلا گیا ٹھیک ہے پہلے یہ مثال لے لو کہ نیچے چلا گیا 18 70 پہ تھا 1869 پہ چلا گیا ٹھیک ہے اوپر جو آپ کا چلا گیا 1872 پہ وہ بتانے کا مطلب یہ کہ ایک پوائنٹ بھی نیچے جائے گا یہ بھی ایک پوائنٹ نیچے آتا جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا جی نیچے پرائیس آگی 1865 پہ آگی ٹھیک ہے تو آپ ٹریلنگ پرائیس آجے 1867 کے اوپر یہاں سے جیسی واپس آئے گا اس پرائیس پرائیس میں بائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ نیچے جاتا جائے گا لیکن پھر وہی بات کہ جب آپ ٹریلنگ پرائیس میں بائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے اس سے نیچے جانے ہی نہیں تھا اس کے بعد بھی نیچے جا سکتا تو اگر آپ چیز کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ بڑا رکھو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ساری possibilities کے اندر آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم setting کر لیتے ہیں setting ہم بڑی والی چھوٹی والی setting بھی اس کی پرائیس میں بائی کرلو اور پرائیس میں سیل کرلو ٹھیک ہے اس کے ایک پرسنٹ اوپر میرا ٹریلنگ سٹوپ لگ جائے یعنی کہ اٹھارہ سو ستر کے اوپر ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہے لیمٹ اب لیمٹ یہاں پر لگانا لازمی ہے اس کو ساڑھے انیس سو بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہی تھوڑا اداس ہوں لیکن میں اس کو بہت زیادہ کم پرائیس میں لینا چاہ رہے کہ آنے والے ٹائم میں ایتھر پر چلا جو پھر لوں گا چاہے مجھے تین مہین ویٹ کر نا پڑے ٹھیک ہے پھر تو آپ یہ جو لیمٹ والی پرائیس ہے اس کو ٹائٹ رکھو اس کو ٹائٹ ایسے رکھو کہ مان لو کہ اٹھارہ سو پچاس پرائیس نکال لوں تو پھر میں اسی پرائیس کو ہی لکھ دوں گا یا اٹھارہ سو ستر لکھ دوں گا یا پچھتر لکھ گا چلو اٹین سیونٹی فائی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے بولا کتنا ایتھرین تم نے بائے کرنا ہے اب یہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہم نے مطلب کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ نیچے جاتی جاتی جائے اور ایک پرسن کا گیپ بھی نیچے جاتا جائے یہ کل کو بائے ہو تو پرائیس ہو جی سترہ سو ٹھیک ہے اب زیرو پائنٹ ٹو ایتھیریم سترہ سو کی پرائیس یہ ہے لیکن کیا ہوگا کہ اگر یہ نیچے پرائیس میں جا بائے ہوگا تو یہ مجھے 20 ڈولر کی شاید 18 ڈولر میں ملے یہ ہم چاہتے ہیں برحال ہم نے اندازن 20 ڈولر کا ٹارگٹ رکھ اس پرائیس کو لے اچھا اس کے بعد ایکٹیویشن پرائیس ہم نے 1850 ٹھیک ہوگیا اب میں نے سیٹنگ کر دی اب اس سیٹنگ کو سمجھ لو ٹھیک ہے سیٹنگ کو سمجھ لو کہ مارکٹ پرائیس 1876 فائنل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئن میرا جائے جب 1850 پر تو ایکٹیویٹ ہو جائے ٹریلنگ سٹوپ اس سے ایک پرسنٹ اوپر جو گی ٹریلنگ سٹوپ ایکٹیوی نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا تو اسی لئے اگر آپ ٹریڈنگ اس طرح کر رہے ہو نا آج کوئی فیصلہ ہو جائے کل تک تو پھر ایکٹیویشن پرائیس کم رکھو یعنی کہ 1870 چل رہے ایکٹیویٹ رکھ لو سارٹ ڈولر نیچے آجے ایکٹیویٹ اور 90 1890 تو اوپر کی پرائیس ہے اس میں بائی نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن آپ لگا سکتے ہو یا پر limit لگانے کے بعد اگر آپ اٹھارہ سو ستر پر ایکٹیویٹ کر رہے ہو تو یہ کم کر لو 0.1 کر لو 0.5 کر لو تو آپ ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری possibility آپ کے پاس موجود ہیں آپ دو گھنٹے کی ٹریڈ کر رہا تھا تو مجھے اس کو چاہ رہا تھا آدھے گھنٹے میں مجھے سمجھ ہے چیز فورا اس کی ٹریڈ اوپن ہو تو میں نے پھر بہت ہی کم پرائس رکھی یعنی میں نے کیا کیا اٹھارہ سو ستتر چل رہا میں نے جناب کیا کیا اٹھارہ سو اور سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ میں نے یہ پرائس رکھی اور دس پندرہ مند میں وہ ٹچ ہوگی چیک کرنے کیونکہ میں کر رہا تھا لیکن میرا بائے تھوڑا سا اوپر کی پرائس میں ہو اوپر لگا تھا اور اتنی زیادہ نہیں لگائی ہوئی تھی اچھا اب آپ لیمٹ کے بارے بارے بہت کنفیوزن ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ آپ فرض کرو کہ آپ کی یہاں پہ جو لیمٹ وہ لگ جاتی ہے بلکہ آپ کی مارکٹ وہ نیچے چلی گئی ہے اٹھارہ سو پہ ٹھیک ہے اٹھارہ سو بیس کے اوپر آپ کا ٹریلنگ سٹوپ چل رہا ہے جبکہ لیمٹ آپ کے یہاں پہ لگی بھی ہے اٹھارہ سو کتنی اٹھارہ لگی اٹھارہ سو ستر پہ ٹریلنگ لگ گیا ٹھیک ہے اور آپ کی جو لیمٹ ہے وہ 1875 کی ہے تو اب آپ لوگ کا سو میں کروں پانچ ہزار لکھ دو پانچ ہزار کئی در روڈر لگا دو لیمٹ کا لیکن فورن بائے ہو جائے گا اور مارکٹ پرائس کے اوپر بائے ہو جائے یہ نہیں ہوگا کہ پانچ ہزار پر جا کے بائے ہوگا تو اسی لیے اس کی تینشن ہے پھر بھی آپ نے لیمٹ اس پرائس سے زیادہ اس لیے نہیں لگانی کہ جس طرح وہ نیچے جانے کے اوپر جیسے مان لو کہ اٹھارہ سو پچاس پہ گیا اور لیمٹ ہوگی اٹھارہ سو ستر ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر اٹھارہ سو پچاس پہ چلا گیا ایکٹیویٹ ہو گیا بلکہ اٹھارہ سو پچاس پہ جب یہ آئے گا اٹھارہ سو ستر سے اوپر آنے نہیں دے گا لیکن خاص پہ جن لوگوں نے اٹھائیویٹ پرائس یوز نہیں کی بھی جنہوں نے اسی پرائس میں کر لیا ٹھیک ہے اب ان کی جو ٹریلنگ سٹوپ ہوگا وہ پرائس سے اوپر لگے گا تو جب مارکٹ تھوڑی اوپر جائے گی تو اوپر جا کہ بائے کر لے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کو آپ کوشش یہ کر لی دعا پھر میں آپ بتا دیتا ہوں کہ جنب 1850 پہ ہمارا ٹریلنگ سٹوپ ایکٹیو ہوگا جو کہ 1% ہوگا 1850 میں 1% ایڈ کریں گے تو 1870 کے اوپر ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لگ جائے گا یہ نیچے جاتا جائے گا ٹھیک ہے limit ہم نے یہاں پہ لگانی ہے 1875 وہ ہماری مرضی جتنی مرضی لگا لیں لیکن اس سے اوپر نہیں ہم لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم کر لیتے ہیں جی buy اب اس میں بھی یہ سارا اس نے وہ ہی لکھا ہے یہ 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 پہ آرہ ہے اس میں بھی یہ بتا رہا ہے 1850 پہ ایکٹیویٹ ٹھیک ہو گیا یہ مارا لگ گیا اب یہ میرا 1850 پہ جائے گی مارکیٹ تو تب بھی یہ execute ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اگر میں چاہتا ہوں ابھی ہو تو پھر مجھے پرسنٹیج کم رکھنی پڑے گی یا اس کو cross کرنا پڑے گا تاکہ ابھی ایکٹیویٹ ہو جی یہ ہوگیا آپ کا بائی اب مان لو جی آپ نے بائی کیا ہو ہے آپ نے بائی کیا ہو ہے 150 ڈولر کا ایثیریم اب آپ سیل کرنا چاہتے ہو یہ تو ہوگیا کہ کم سے کم پرائس میں کیسے بائی کرنا ہے اب آپ کرنا چاہتے ہو سیل تو سیم اسی سی 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 اوپر آپ آجو سیل کے اوپر کلک کر لوں یہ آپ نے سیل پر کلک کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو میں نے تقریبا 0.1 کا ایثیریم بائی کیا ہوگا تقریبا 180 ڈولر کا اس حساب سے 187 ڈولر کا بنے گا یہ میں نے بائی کیا ہو ہے اچھا اب اس کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں پر مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کو سیل کروں کیونکہ اب میں اس کو 1900 کے اوپر سیل کروں یا میں 1950 پہ کروں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس پہ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹریلنگ سپورٹ سٹوپ کی اماؤنٹ کچھ اس طرح کی لگا جیسے ہی واپس آئے مارکٹ تو میرا سٹوپ میرے پروفٹ کو کم نہ ہونے دے ٹھیک ہے اور اس کو وہاں لی ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینا چاہتے ہیں لیکن اس کی ایکٹیویشن پرائز ہم 19 کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں 19 پہ ایتھرئیم جائے ایتھرئیم کی پرائز اس سے تقریبا 22 23 ڈالر اوپر جائے اس کے بعد میرا سیل ہو اور مجھے تھوڑا ایک آدھا پرسن تو پروفٹ ہو مجھے ٹھیک ہے تو اب وہ میں کیسے کروں گا پھر آپ کی مرضی ہے یہاں پہ پانچ پرسن لکھو جتنا بھی لیکن میں چلو یہاں پہ ایک پرسن کے حساب سی مثال دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیا اور ایکٹیویشن پرائس میں نے رکھ دی انیس سو ٹھیک ہو گیا انیس سو اچھا اب ہوگا کیا آپ کی یہ جو مارکیٹ ہے کتنی اٹھارہ سو ستتر یہ جب جائے گی انیس سو کے اوپر اس سے ایک پرسن نیچے ٹریلنگ سٹوپ لگ جائے گا سمجھ آئی بائے میں کیا ہو رہا تھا ایک پرسن اوپر لگ رہا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو بائے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ پرائس واپ سوپر زیادہ آئی کم سے کم ادھر نہیں لے سکتے تو ادھر لے لو ادھر کیا کرے گا انیس سو پر چلا نیچے ٹریلنگ سٹوپ لگا دے ٹھیک ہے اور ایک پرسن اگر انیس سو کا ایک پرسن ہم لگائیں تو کتنا بن جاتا ہے تو قریب بن بن جاتا ہے 1.9 ڈولر یعنی 2 ڈولر بن جاتا ٹھیک ہے تو وہ ٹونٹی ڈولر نیچے ٹریلنگ سٹوپ لگا دے گا جو بنیں گا 1880 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ 1880 پرائس چل دیا تو مجھے کتنا پروفٹ ہوا اس حساب سے 2 ڈولر کا ایک تیری ایم کے ساتھ ساتھ ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سے چینجنگ کر دوں اس کے اندر اگر وہ 1900 سے واپس بھی آئے تو مجھے کچھ تو فائدہ ہو اس کا سلوشن میرے پاس دو سلوشن ہے ایک تو 0.5 ٹھیک ہے اچھا کم پرسنٹیج آپ تبھی یوز کروگے جب آپ فورا چار ایک دو دن میں معاملہ ہو بڑی پرسنٹیج ایک پرسن دو پرسن پانچ پرسن دس پرسن تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے پانچ پرسن تک کر سکتی ہو آپ یہ سوچ کروگے کہ جب آپ دو چار مہینے کا پلان ہے ٹھیک ہے میں نے کر لیا 0.5 پرسن ٹھیک ہے یہاں پہ پر پرائیس ہے اس کو میں نے تھوڑا اور بڑھا لیا ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا جیسے ہی میری پرائیس چل رہی ہے یہ اوپر بڑھ 1910 پہ آجے نکالو پھر سے وہ دیکھ لو آپ کی calculation پکی ہو 1910 19 10 ٹھیک ہے اس کو divide آپ نے کرنا ہے 100 سے پھر اس کو ضرب دینی ہے 0.5 یعنی آدھے اسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تقریبا 9.5 ڈولر بن گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کو یہ calculation اس لیے ضرور ہے کہ آپ پہلے سے اس کو setting کرنے سے پہلے آپ calculation کر لوگے ٹھیک ہے یعنی اب کیا ہو گیا کہ 1910 پہ یہ activate ہوگا ٹھیک ہے اس سے نیچے 0.5% کے اوپر یہ trailing stop لگائے گا ٹھیک ہے جو کہ بنتا ہے کتنا ساڑھے 9 ڈولر کم بنتا یعنی 1910 میں سے 9 ڈولر یعنی 10 ڈولر لگا لو یعنی 9 ڈولر نکال دو تو 1900 ٹھیک ہے یہ مارا آگیا جی final اب سمجھ لو دوبارہ اس price میں ہم نے buy کیا ٹھیک ہے 1910 پہ ہم نے profit activate کیا ہم رکھا 10 ڈولر نیچے ٹھیک ہے تو جب یہ 1910 پہ چلی جائے گا تو اس کے بعد 1900 کا ٹریل ٹھیک مطلب ہے 1910 سے پرائیس اگر واپس آتی ہے 1900 پہ تو یہ میری ٹریڈ کلوز ہو جائے گی اور مجھے 20 21 ڈولر کا profit ہو جائے چلو میں تب بھی خوش کے چلی یار 1910 پہ کلوز نہیں ہوا 19 پہ تو ہو گیا نا لیکن مان لو کہ 1910 سے یہ نیچے آتا ہی نہیں ہے 1910 پہ تھا اور میرا ٹریلنگ سٹوپ تھا جی 1900 ڈولر یہ چلا گیا جی 1920 کے اوپر میرا ٹریلنگ سٹوپ چلا گیا 1910 دس کے اوپر اب یہ یہ واپس آ گیا تو میرا یہ پروفیٹ ہو گیا یعنی بڑھ گیا نا پروفیٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ چلا گیا 1950 کے اوپر میرا ٹریلنگ سٹوپ 1950 کا 10% بنتا 19.5 ڈولر ہی بنتا آدھا پرسن تو میرا ٹریلنگ سٹوپ وہ نیچے لگیا 1940 ٹھیک ہے اب اگر یہاں سے واپس آیا تو 1940 کی possibility یعنی کہ یہ جو مارکٹ پرائس ہے یہ جب اوپر جاتی جائے گی ہمارا ٹریلنگ سٹوپ پیچھے 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 رہے گا پھر جائے گی پھر جائے گی پھر نیچے آجے گا اور اوپر جائے گی اور یہ نیچے آجے گا چاہتی جا رہی ہے وہ نیچے مارا ٹریلنگ سٹوپ یہاں پہ لگا جیسے واپس آگی ٹریلنگ سٹوپ اس کو بولے گا بیٹا میں نے نیچے نہیں جانے دینا اور یہاں پہ بند ہو جا بندے کا نقصان زیادہ نہیں کرنا تو پھر فرض کرو کہ آپ کا یہ چلا گیا جی دو ہزار کے اوپر چلا گیا ایتھریم ٹھیک ہے دو ہزار کا زیرو پائنٹ فائیف پرسن بنتا ہے تقریبا وہی اصل میں تو دس ڈولر بنتا ہے اس کا صحیح والا تو انیس سو نوے اب فرض کرو دو ہزار سے یہ واپس آ رہی ہے نا پرائس تو انیس سو نوے پہ بند کر دے گا ٹریلنگ جاتا ہی جائے گا لیکن پھر وہ پوسیبیلٹی بھی بکایا ہے کہ مان لو جناب انیس سو نوے کے اوپر مارکیٹ ہے اور آپ کا ٹریلنگ سٹوپ ہے انیس سو اسی انیس سو نوے دیکھو ہمیشہ یہ تو نہیں کہ انیس سو نوے سے نیچے آئے گا ہی نہیں کیا انیس سو نوے سے تھوڑا نیچے آئے گا اس کو کیچ کر لیا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ازان ہوگی اور اگر آپ اس سنیریو سے بچنا چاہتے ہو کہ آپ کا انیس سو نوے پہ سیل کیوں ہو گیا اس کے پاس اوپر کیوں چلا گیا یہ نہیں جانا چیئے تو پھر آپ نے جو صرف دس ڈولر کا گیپ لے کے چل رہے تھے اس گیپ کو بڑھا لو اس گیپ کو آپ پچاس ڈولر کا گیپ ہوگا تو اگر اس نے اوپر جانا ہوگا تو دس بیس ڈولر نیچے آگے پھر چلا جائے گا تو یہ لانگ ٹرم کے لیے بندے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں باکی آپ شورٹ ٹرم کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ایک اگر سنیریو سن لو آپ لگا دیا آپ نے 1910 لگا دیا لیکن آپ کی جو پرائز ہے جس پہ 1880 پہ بائی کیا یہ پرائز اوپر گئی دی یہ 1880 سے نیچے آج سے جانا شروع ہوگا جیسے ہوتا مارے ساتھ جب ہم کریتے تو نیچے جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا پھر آپ آپ اس کو stop loss کے طور پر یوز کر سکتے ہو یعنی آپ یہ کہتے کہ یار اوپر کا سنیریو تو یہ ہے لیکن اگر نیچے چلے گی یہاں سے مارکیٹ اور میں چاہتا ہوں کہ 1880 پہ بائی کیا تو 1850 سے نیچے نہ جائے یار 30 ڈولر کے لوس میں بند نیچے بھی فولو کرے گا نیچے جائے گا تو limit آپ نے 34 چار کی گئے تو stop loss کے طور لیکن یہ ہی ہوگا کہ نیچے جائے گا تو آپ کو as usual wait ہی کرنا پڑے گا اس کا اوپر آنے کا تو اس لیے سپورٹ کے اندر خاص طور پہ جب نیچے جاتی ہے مارکیر تو آپ کے پاس سب سب limit ہے اب اس limit میں یعنی کم سے limit میں یہ لگا سکتا ہوں میرا 18 سو 7 9 یا 18 80 سے نیچے نہ ہو یا میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے ہر صورت profit لینا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ market اوپر جائے گی تو میری مرضی ہے یہاں پہ 2000 بھی لکھ نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ نے بولا اس سے نیچے مجھے سیل نہیں کرنا تو اس طرح بھی نہ کرنا کہ بہت اوپر لیمٹ لگا دو اور یوں آپ کر سکتے ہو کہ پروفٹ ہی لینا مجھے تو پھر آپ چاہے یہ بولی پرائس نہ لکھو 1879 نہ لکھو آپ 1890 لکھ دو یہ کر لو ٹھیک ہے یعنی کہ 1990 یہ ہو گیا 1890 یہ ہو گیا نہیں کام سے 10 ڈالر تو آئی نا آپ کے پاس پاس اور آف پرسنٹ آپ نے ٹریلنگ سٹوپ لگا دیا ٹھیک ہے اب فائنل سنیریو اس کے کے اندر جب یہ جائے گا پرائس اس کی جائے گی تو آپ ٹریلنگ سٹوپ ایکٹیو ہو جائے گا جو کہ اس کی پرائس سے نیچے ہوگا 0.5% ٹھیک ہے اب 1910 کا 0.5% بنتا ہے 10 ڈالر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1900 کے اوپر ٹریلنگ سٹوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ پرائس 1910 سے 1900 پہ آتی ہے تو ٹریلنگ کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ اوپر جاتی ہے یہ بھی اوپر جاتا جائے گا یہ اور اوپر جائے گا 10 12 11 ڈالر کا گیپ رکھ جاتا ہی جائے گا جیسے ہی نیچے آئے گا ریلنگ سٹوپ اس کو پکڑ لے گا مزید نیچے نہیں آنے دے گا ٹھیک ہے ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بھئی ویڈیو یہی ہے یہی آپ کو بتائے دکھائے گا اور اس کو سیف کر لو یہ وہ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں بھی کافی ٹائم ان کو نہیں کرتا اور دوبارہ ایک سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے تو ایک دفعہ گھور کرنا پڑتا ہے دوبارہ ان کو ٹھیک اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں لیکن آسان کر کے سمجھ آج بہت ہی سیمپل ہے باقی اس کے اوپر جو آپ کو پڑھا ہی آرہا پوچھ میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ وی سیٹنگ لگ رہی ہے جو کہ اگر یہ پرائیز نیچے گئی تو پھر ایسی بھی پڑھا ہی ہوتا ہے اتھرم کوئی مسئلہ نہیں بھلکہ اتھرم اس نے بولا کتنا تو میرے پاس جو پڑھا 0.1 پڑھا میں بیچ نہیں چاہتا 0.01 بس سیل کروں گا یہ میں نے سیل کر دیا کنفرم کر دیا یہ میرا اوڈر پلیس ہو گیا آپ کو یہاں پہ اوپن اوڈر ہے اوپن اوڈر نظر آ رہا کہ آپ کی جو پرائس ہے کوئن کی سیل کرتے ہوئے اگر 1910 ڈولر پہ جائے گی یا اس سے اوپر جائے گی تو پھر آپ کا ٹریلنگ سٹوپ 0.5 پرسن کا ایکٹیویٹ ہوگا جو کہ آپ کو خود مائن میں رکھنا ہے 1910 پہ جائے گی تو 1900 کا ٹریلنگ سٹوپ لگا ہوگا ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد کل کو آپ کو یہ وی سیٹنگ ادھر ہی ایسی آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے لیکن ایکزی جیوٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ پرائس آتی 1950 تو آپ اپنے مائن بے رکھ لیں 1950 کا ہاف پرسن کتنا بنت ہے تقریبا وہی پونے 10 ڈولر ٹھیک ہے تو اس سے نیچے آپ کا ٹریلنگ سٹوپ لگا ہوگا ٹھیک ہے پھر جب آپ نیچے آئے گی مارکت ٹریلنگ سٹوپ ہٹ ہو جیگا اور مارکت آرڈر کلوز ہو جیگا جب بھی ہو جہاں پہ بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں آگئی یہ آگئی 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 بڑی چھوٹی سی میں گیپ رکھا تھا اور فورا کچھ سیکنڈ کی اندر ہو گیا ٹھیک ہے ٹریلنگ ہسٹری میں جاؤگے تو یہاں بھی آپ کوشی کریں گے جو آئیڈیا ہے آپ نے شیئر کرنا ہے لائک کرنے کا تو مجھے بولنا نہیں پڑے گا جتنی محنت آپ کے سامنے کچھ چیزیں شاید میں میرے مائنڈ میں آ رہی ہوں ویڈیو بناتے ہو تو کوئی بات نہیں دوبارہ اپ ڈیٹیو بنا لیں گے تو آمی آدھ کنا اللہ حافظ